اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مرجع عظیم الشان آیت اللہ لزمان صافی بل پائے گانی کہ رہلتی خبر آپ تک پہنچی عزیزوں ایک واقعا جہان تشیع جہان اسلام کے لیے ایسی عظیم شخصیتیں جن کے عظیم خدمات ہیں ان کا ہمارے درمیان سے جانا واقعا اصفناک ہے قابل تعصف و قابل غم اور ایک غم بھری خبر ہے آپ کی عمر جبکہ ایک سو سال سے اوپر بھی تھی اور بازیم خدمات آپ نے انجاب دی ہیں مرجع علی قدر آیت اللہ عظیم سستانی کے دفتر سے بھی تسلیت نامہ پیش کیا گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں اس کا مطب پیش کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مرجع علی قدر جناب عید اللہ آقاِ حاج شیخ لطف اللہ صافی گل پائے گانی کہ رہلت کی خبر سن کر بہت افسوس اور غم ہوا آپ کا فقدان جو کہ یعنی آپ کی شخصیت حوز علمِ عقوم کے لیے ایک مضبوط ستون تھے اور مذہب و دین کے لیے آپ کی خدمات کم نظیر ہیں ایک عظیم خلہ اور نقصان ہے آپ کے فقدان اور آپ کی رہلت میں اس کا پرسا امامِ عصر اجلاللہ فرجہ الشریف علماءِ کرام آپ کے رشتہ داروں اور آپ کے احبا کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور خدا بند متعال سے مرہوم فقید سعید کے درجات میں بلندی اور ان کے پسمندگان کے لیے عجرِ عزیل کی دعا کرتا ہوں وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ اٹھائیز جماعت الثانی چودہ سو تیرالیس ہجری دفترِ مرجع علی قض آیت اللہ العزمہ سستانی نجفِ اشرف تو ہاں عزیزوں آپ نے دیکھا کہ ہمارے مرجع علی قض نے آپ کی تسلیت اور آپ کی رہلت پر ایک تسلیت نامہ دیا ہے اور آپ کی شخصیت کو یاد کیا تو ایک عظیم شخصیت تھی مرجعیت اور آپ کی تقلیب بھی ہوتی تھی وہ عظیم خدمات تھی سرزمینِ قم اور سرزمینِ ایران میں بلکہ ایران کے علاوہ باہر سے جو طلاب وہاں تحصیلِ علومِ دین کے لئے جاتے تھے ان کے لئے بھی آپ کی ایک عظیم خدمات تھی ہمارے لئے ایک افسوس اور ایک غم کا مقام ہے کہ ایسی عظیم شخصیتیں ہمارے دنمیان سے ایک ایک کر کے جا رہی ہیں یہ سب کا تسلیت اور غم ہم امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی